تھانا دینہ میں آج ایک ایف آئی آر درجوی ہے پولیس نے اپنے جو پیٹی بھائی ہیں جو اپنے میک میں کے لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ چھوڑ دیئے سرکاری ملازمین کی سرپرستی میں منشار فروشی ہو رہی ہے پولیس اور ایکسائز کے لوگ جو ملوث ہیں وہ کرتے ہیں ایکسائز آفیس کے باہر تو پہلے ہی ٹاؤٹ مافیا کا راج ہے پہلے ہی عوام پرشان نظر آتی ہے سائلین پرشان نظر آتی ہے کرپشن کا جو بازار ہے وہ گرم ہے ہر برانچ میں آپ چلے جائیں ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں اخترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ناظرین میں ہوں مرزا کفیل بے کیفی ناظرین تھانا دینہ میں آج ایک ایف آئی آر درجوی ہے ایف آئی آر کا مطن کیا تھا میرے ساتھ سینر صحافی ریاض گوندر صاحب موجود ہے گوندر صاحب جو یہ سرکاری ملازمین پر ایف آئی آر ہوئی ہے ایف آئی آر دینہ میں کیا کہتے ہیں اس ایف آئی آر کے بارے میں مرزا صاحب پانچ روز پہلے ایکسائز انٹ ایکسیشن جیلم کا جو عملہ ہے اس کا انسپیکٹر ہے جنید اس کے دو کانسٹیبل ہے انہوں نے ایک پرائیویٹ ان کا ڈرائیور تھا ناکہ لگایا ہوا تھا ترقی ٹول پلازہ پہ وہاں پہ آپ دیکھیں اکثر ناکے لگی ہوتے ہیں کبھی ایکسائز والوں نے لگایا ہوتا ہے کبھی نارکو ٹیکس والوں نے لگایا ہوتا ہے کبھی پولیس نے لگایا ہوتا ہے وہ منشاعت کی روک تھام کے لیے یا اسلحہ کی روک تھام کے لیے تو پانچ جنوری کو انہوں نے ناکہ لگایا ہوا تھا وہاں سے جو ہے انہوں نے ایک گاڑی کو روکا ہے مشکوک اس گاڑی سے جو ہے وہ ہماری اجزرائیں ہیں ان کے مطابق چالیس کلو جو ہے وہ اعلیٰ کوالٹی کی جو چرس گردہ جو ہے وہ برامد ہوا تھا ایک عورت تھی اور ایک مرد جو ہے دو منشاعت فروش اس میں موجود تھے جو راول پنڈی سہیڈ گجرہان سہیڈ سے آئے تھے اور انہوں نے جیلم سہیڈ سے جو ہے انہوں نے آگے لاہور سہیڈ پہ جو ہے یا گجرہ والا سہیڈ پہ جو ہے وہ انہوں نے جانا تھا تو جب انہوں نے اس گاڑی کو روکا ہے اس میں سے چالیس کلو منشاعت برامد ہوئی انہوں نے اس کو پکڑا ہے اکسائز والوں نے بجائے اس کے کہ یہ ان کے خلاف فوری طور پر مقدمہ درج کرتے یہ ایک نجی جو ہوتل ہے وہاں پہ لے گئے اور جو ہماری معلومات ہیں وہاں پہ جو ہے وہ تھانہ سوہاوہ کے کچھ پولیس افسران جو ہیں وہ بھی وہاں پہ پہنچے وہاں پہ جو ہے وہ ڈیل ہوئی ڈیل کے بدلے دو سیول لوگ جو ہے انہوں نے یہ ڈیل کروائی ڈیل کے بدلے جو منشاعت تھی وہ ان سرکاری جو اہلکار ہیں اکسائز کے یا پولیس کے انہوں نے آپس میں تقسیم کر لی اور جو میری معلومات ہیں اس میں یہ ہے کہ انہوں نے بیس لاکھ کے قریب جو ہے وہ رشوت ہی ان سے لی ہے وہ رشوت کے بدلے جو ہے ان کو چھوڑ دیا گاڑی چھوڑ دیا ان دونوں منشاعت پروشوں کو چھوڑ دیا لیکن یہ خبر چلتی چلتی کچھ اداروں تک پہنچی وہاں سے صحافیوں تک پہنچی اس میں ہی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی جو تماندانہ صحافت جو ہے وہ کی ہے سوہاوہ پریس کلاب کے جو صدر ہیں فیصل کینی تو انہوں نے اس ایشو کو ہائلائٹ کیا یہ نوٹس میں آئی ڈی پیو جیلم کے ڈی پیو جیلم نے ایک ٹیم تشکیل دی وہ ٹیم وہاں موقع پہ کی تھانہ سوہاوہ میں اس نے ساری معلومات اگٹھی کی اور یہ ثابت ہوا کہ واقعی جو اکسائز ملازمین ہیں انہوں نے منشاعت پکڑی گیا ہے منشاعت فروش پکڑے ہیں اور ان کو جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا ہے اور زشتہ رات کو جو مقدمہ ہے وہ تھانہ دینہ میں درج کیا گیا ہے اکسائز انسپیکٹر جنید جو ہے اس کے خلاف دو کانسٹیبل ہیں دو اکسائز کے جو ملازمین ہیں ان کے ساتھ تھیں اور دونوں منشاعت فروش جس میں عورت بھی چامل ہے ان کے خلاف سات لوگوں کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج ہوا ہے جو اکسائز انسپیکٹر ہے اس کو تو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس سے جو ہے وہ ٹھارہ کلو منشاعت برامد بھی ہو گئی ہے جو منشاعت اس کے حصے میں آئی تھی وہ اس سے برامد ہو گئی ہے باقی جو ملزمان ہیں جس میں دو کانسٹیبل ہیں دو ان کے ساتھی ہیں اکسائز کے اور دو منشاعت فروش لیڈی منشاعت فروش بھی چامل ہے ان کی گرفتاری کے لیے پولیس کوششیں کر رہی ہے لیکن یہاں پر میں ایک بات کہوں گا کہ پولیس نے اپنے جو پیٹی بائی ہیں جو اپنے مہکمے کے لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ چھوڑ دیا کونس صاحب خاتون کا کیا کردار تھا کیا خاتون ایف ای آر میں نامزد ہوئی ہے بلکل خاتون بھی نامزد ہے اور جو مرد تھا وہ بھی نامزد ہے سات لوگوں کے خلاف نامزد مقدمہ جو ہے وہ ہوا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو پولیس ملازمین سوہاوہ کے اس میں ملوث سے ان کا بھی نام شامل ہونا چاہیئے ان کے خلافی مقدمہ درج ہونا چاہیئے تھا لیکن پولیس نے ان کو فیور دی ہے اپنے ماتیتوں کو گونس صاحب یہاں پہ جہلم میں گزشتہ سال یا گزشتہ کچھ ماہ میں نائن ڈی کے بھی ایف ای آر درج ہوئی ہیں لیکن میں تو سمجھتا ہوں پھر انہی کے سرپرستی میں سرکاری ملازمین کی سرپرستی میں منشیات فروشی ہو رہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں مردہ صاحب جلم میں جو ہمارے ذرائع ہیں ان کے مطابق یہی ہے کہ ساٹھ فیصد کے قریب جو منشیات فروشی ہے ان کی جو سرپرستی ہے وہ سرکاری ملازمین جو ہیں جن میں پولیس اور ایکسائز کے لوگ جو ملوث ہیں وہ کرتے ہیں انہوں نے آگے بندے رکھی ہوئے ہیں جو منشیات فروشی کرواتے ہیں دیکھیں نا گزشتہ تقریبا تین چار ماہ سے جلم کے لوگوں کے خلاف بے شمار نائن ڈی کے جو مقدمات ہیں وہ درج ہوئے ہیں داس داس بارہ سبارہ سال کی جو ہے وہ سزائیں بھی ہوئیں ہیں تو جتنے بھی لوگ منشیات فروش کا کام کرتے تھے نجاز یہ دندہ کر رہے تھے تو وہ تو بھاگئے ہیں جلم سے جو میرے خیال میں جو لوگ شوکیا منشیات استعمال کرتے تھے یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے کہ جو سرکاری الکار ہیں وہ ملوث ہیں اس سے پہلے بھی کچھ چاند سال پہلے بھی ایک اکسائز انسپیکٹر جو ہے وہ اس طرح کے واقعے میں ملوث پایا گیا تھا تو بے شمار پولیس کے جو لوگ ہیں ان کی سرپرستی ہے لیکن پولیس جو اعلیٰ اکام ہے وہ اپنے مطاعتوں کے خلاف کاروائی نہیں کرتے گولنل صاحب یہ تو ایک وقوعہ سامنے آ گیا درچنوں ایسی باتیں ہوتی ہوگی جو رپورڈ نہ ہوتی ہوگی اور مہکمہ ایکسائز کے اگر بات کریں تو ایکسائز مہکمہ تو ایکسائز آفس کے باہر تو پہلے ہی ٹاؤٹ مافیا کا راج ہے پہلے ہی عوام پرشان نظر آتی ہے سائلین پرشان نظر آتی ہے کیا کہتے ہیں سوالے سے دیکھیں جو مہکمہ ایکسائز انڈ ٹیکسیشن ہے اس کے اندر بھی بیشمار برانچز ہیں وہ ایک مہکمہ نہیں ہے وہاں دیکھیں اب منشاعت انساد منشاعت کا وہاں پہ بھی ایک شب ہے جو منشاعت کی روک تھام کے لیے جو کردار ادا کرتے ہیں یا جو کسی نے کوئی پرمرچ لینا ہے یا جس طرح کے معاملات ہیں وہ سارے وہ کنٹرول کرتے ہیں اور بھی ان کے شب ہیں تو وہاں پہ بھی ایک کرپشن کا جو بازار ہے وہ گرم ہے ہر برانچ میں آپ چلے جائیں تو کرپشن ہی کرپشن ہے وہاں پہ ٹیکسز ہیں پرابٹی کے ٹیکسز ہیں دیگر جو گاڑیوں کے نمبر ہیں ٹرانسفر ہیں اور اس طرح کے جو برانچیز ہیں تو ان میں بھی آپ کو ہر طرف کرپشن کا بازار اور ٹوٹ مافی نظر آئے گی کرپشن کا بازار ایک سائز آفیس میں بھی گرم ہے جی آئندہ کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ